موسیقی 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 ہلو جی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے جیسے گھر آپ نے ٹائٹل میں دیکھا ہے کہ ہم کیا بنانے والے ہیں ہماری ریسیپی کا نام ہے آج مچن بریانی جو کہ بہت ایزی جھٹ پٹ اور مزیددار طریقے سے بننے والی ہے جی میں نے پیاز براؤن کر لیا ہے میں نے لے لیا تھے تین بڑے پیاز جن کو میں نے آئل میں براؤن کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ثابت گرم مسالہ اس میں شامل ہے زیرہ بڑی لائچی چھوٹی لائچی جائفل جیوٹری اور ہم نے لیا تھا دارچینی اور لیا تھا ہم نے کالی میٹ زیرہ لانگ ان سب کو ہم نے فرائی کرنے کے لیے ڈال دیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ میں نے بیاز براؤن کر کے الگ کر لیا ہے اور ٹیمارٹر لیا ہے میں نے پانچ ان کو بھی کٹ کر لیا ہے اور یہاں میں نے بنا لیا ہے گریم مسالہ اور اس میں جو ایزا شامل ہوئے ہیں میں آگے آپ کو بتاتی جاؤں گی چاول ہم نے بھی گھو دیئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس میں گھوش شامل کر دیا ہے اور اس کو ہم بھونڈ رہے ہیں صرف بیاز تھوڑے سے اس میں ہم نے براؤن والے چھوڑے تھے اور یہ دیکھئے جی اس کو اس ہی میں ہم فرائے کریں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے ابھی ہم نے اس میں جنگر گالک پیسٹ ایڈ نہیں کیا ہے صرف اس میں ہم ثابت گریم مسالے کے اندر ہی ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں جی فرینڈ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ویڈیانی بنانی ہے زبردست والی اور جھٹپٹ والی تو ہم نے رہنا ہے ساتھ ساتھ میرے چینل کے اب ہم نے اس میں دو دو چمچ لسان اڈرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہ اس کو فرائے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جی جناب ٹیماتر لے لیے ہیں میں نے ہرے مسالے میں ہرہ دنیا پودینہ ہری مرچیں ٹیماتر لیمن اور تھوڑا سا ییلو کلر ہم نے دہی میں شامل کیا تھا اور اس کو ہم نے مکس کر کے رکھ جائے تھا اچھا یہاں پہ میں نے ایک پاؤ دہی کے اندر دو بومے بریانی کے پیکٹ ڈالے ہیں آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں اور اس میں میں نے شامل کیا ہے نمک ایک چمچ لال مرچی ایک چمچ اور ہلڈی آدی چمچ اسی مسالے کے اندر ایڈ کری ہے میں نے اس کے بعد ہم نے اس کو بہت گاڑا پیسٹ بنانا ہے اور تھوڑے سا دہی کے اندر ہم نے دونوں بومے بریانی کے پیکٹ ڈالے گئے جی جناب اب ہم نے اس میں یہ ایڈ کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے بھون لیا ہے ٹیماٹر ڈال دیا ہے اور جو ہم نے پیسٹ بنانا کے رکھا تھا وہ بھی اس میں شامل کر کے دو کپ پانی ڈالا ہے اور بیس منٹ کے لیے میں نے اس کو کوکر پر رکھ دیا ہے اگر آپ نارمل اس کو کرنا چاہ رہے تو آپ نے ڈیڑھ سے دو گھنٹے بنانا ہے جب تک مٹن ٹینڈر نہ ہو جائے یہ جی جناب یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چامل کا پانی بوائل کرنے چامل بوائل ہو رہے ہیں جی جناب یہاں پہ ہو رہے ہیں رائز بوائل اور ہمارا کورما ریڈی ہو چکا ہے میں نے کوکر آن کر دیا تھا اوپن کر دیا رائز کا ختم ہوں گئے تھی پریشر اور یہ دیکھیں آئل الگ ہو چکا ہے اس کا اور آپ گی میں بھی بنا سکتے ہیں اور آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بلکل مٹن ٹینڈر ہو چکا ہے اور بلکل کورما زبردست ہی خوشبو اور رنگت بہت ہی اچھی جیسے ہمیں چاہیے تھی جی یہاں پہ میں نے چامل چھان لیا ہیں الگ کر لیا ہیں اور اب میں نے سب سے پہلے کورما ڈال دیا ہے پرتیلہ ہمارا پین خالی تھا اور یہ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے کورما ایٹ کر دیا ہے یہ میں بنا رہی ہوں دو سے دھائی کلو کا مٹن لیا ہے میں نے اس کی بریانی میں بنا رہی ہوں چھے گلاس چامل لیا ہیں جی یہ دیکھیں اب جو ہم نے ہرہ مسالہ بنا کے رکھا تھا دھنیا پودینہ ہری مرچی ٹیماٹر نیمبو اور دہی جس میں میں تھوڑا سا فود کلر ایٹ کے تھا اس کی ہم لیئر لگا رہے ہیں اور ساد میں ہم اس پہ تھوڑی سی ڈالیں گے براؤن پیاز جو کہ میں نے پہلے سے ہی براؤن کر کے رکھی تھی سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے جھٹ پر بریانی ریڈی کری ہے جس میں میں نے سلائس ٹیماٹو کا ایٹ کے ڈالے تھے اور جو ہم نے کورمے میں ڈالے تھے وہ الگ تھے اور کورمے میں بھی ہم نے دہی ایٹ کیا تھا یہ دیکھئے جی یہ براؤن پیاز ہوئی بھی ہے یہاں پہ ہم اس میں ڈالیں گے براؤن پیاز اوپر سے لیئر لگائیں گے اور میں نے ابھی فلیم ٹھوڑی ہائی کی بھی ہے تاکہ ہمارا پین اچھا سی ہیٹ اپ ہو جائے رائس کو میں نے 85% بوائل کیا ہے 15% وہ دم کی اندر جو ہے سوفٹ ہوں گے سوگی ہوں گے چلے جی یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں اس کا اوپر کی لیئر لگے گی سب سے پہلے پانی میں میں نے تھوڑا سا بریانی ایسنس ایڈ کیا ہے اور میں شامل کروں گی فوڈ کلر یلو فوڈ کلر میں نے لے لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے ڈارک یا لائٹ بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے جی میں نے فوڈ کلر بنا لیا ہے اور وہاں پہ میں نے لگا دی ہے رائز کی لیئر اور بہت ہی جھڑپٹ ایزی بریانی یہ ہے اور بہت ہی تیسٹی اور یمی یہ دیکھئے فوڈ کلر بن چکا ہے چینل کو فالو کیجئے فرائنڈز آنے والی ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور کمنٹ باکسوں بتاتے رہیے کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے میرے ایت گفٹ پیاری پیاری سی ریسپیز اور یہ دیکھئے جی اب ہم لگا رہے ہیں کلر کی لیئر اور اوپر سے بھی میں نے براؤن پیاس کو گانڈش کر دیا تھا اور یہ دیکھئے جی اب ہم اس کو کر رہے ہیں دم پہ پورا کور کر دیں گے ہم کسی فائل ریپ سے یا کپڑے سے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اس کے اوپر ویٹ رکھ دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے اس کو کور اپ کیا تھا اور اس کے اوپر ویٹ رکھ دیا تھا میں نے اس کو 15 مینٹس کے لیے دم پہ چھوڑا ہے نارمل ہیٹ میں اب دیکھیں میں نے ٹریئر ریڈی کری ہے جس میں سیلیڈ ریٹر ریڈی ہے اور اب میں آپ کے سامنے ہی اس کا ہیٹ کھولنے لگی ہوں یہ دیکھئے بہت ہی زبردست خوش ہوا رہی ہے بہت ہی زبردست کلر اور اب ہم اس کو سائٹ سے تھوڑا سا توڑک کے دیکھیں گے اور بلکل جیسے ہمیں چاہیے تھی ویسے ہی بلکل زبردست بریانی ہماری ریڈی ہے آپ لوگ بھی ہمیں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو ریسپیز کیسے لگتی ہیں اور میں ساتھ ساتھ اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے اور یہ دیکھئے جی اس کا مسالہ کتنا پیارا اور خوشبو اور کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا آیا ہے اس کا جی فرینز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں آپ لوگ بھی اسی طرح سے اپنے گھر میں دعوت میں یا نارمل آپ کسی ایونٹ پر آپ بنا سکتے ہیں بریانی کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اپنے فرینز کو فیملی کو بلائیں اور ان کو مزے مزے کی ریسپیز بنا کے کھلائیں تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ جو کہ بہت مزیدار ریسپی ہوگی تو ملتے رہیے چینل پر اللہ حافظ موسیقی موسیقی